یقیناً ملک مشکل دور سے گزر رہا ہے سرکاری کلم سے ظلم کی نئی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ جھوٹا ہے کھوکھلا ہے چراغوں کے سفر میں دب دبا ہو آندھیوں کا تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ دنیا نفرتوں کے آخری سٹیج پر ہے علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا ڈاکٹر بابا صاحب بھیم رام بیٹ کر کہا کرتے تھے کہ یہ ملک سمویدان سے چلے گا تانہ شاہی سے نہیں چلے گا دیش مشکل دور سے گزر رہا ہے سمویدان کو بچانے کی لڑائی ہے عمران پرتاپگڑی جی آ دوستو یہ وہی عمران پرتاپگڑی ہے جن کا سنصد میں جب بھی باسن ہوتا ہے تو اکثر سوسل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے اور اب عمران پرتاپگڑی پہلی بار کانگریس کے ادیویشن میں پہنچے جس کے بعد انہوں نے کانگریس ادیویشن کی تاریب بھی کی راحل گاندی کی بھی جم کر تاریب گی اور اس کے ساتھ ہی بھارتی زندہ پارٹی پر جم کر نشانہ سادہ جی ہاں دوستو کانگریس کے سنصد عمران پرتاپگڑی نے ستیش گھڑ میں آیو جیت پارٹی کے ادیویشن میں باگ لیا کانگریس پارٹی نے ان کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جاری کیے گئے ویڈیو میں عمران پرتاپگڑی یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہے کہ دیش مشکل دور سے گزر رہا ہے سمیدان کو بچانے کی لڑائی ہے گھر سجانے کی بات تو بہت باد کی ہے پہلے گھر کو بچانے کی بات تیہ کرنی ہے لوگتنطر اور سمیدان کیسے بچے گا اس کی دسہ دسہ اس ادیویشن میں تیہ ہوگی جس کے چلتے عمران پرتاپگڑی کی یہ ویڈیو کافی واریل ہو رہی ہے آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں عمران پرتاپگڑی نے اور کیا کچھ کہا کیسے کانگریس کی تاریف کی اور کیسے راہول گاندی کی تاریف میں کسیدے پڑے اور ساتھ ہی بارتی زنطہ پارٹی کی سرکار اور پردان منترین اندر موڈی پر تنج کستے ہوئے سہرینہ انداز میں عمران پرتاپگڑی اکثر حملہ بولتے ہیں ایسا ہی آج بھی دیکھنے کو ملا اٹھارہ سو پچاسی سے دو ہزار تیئیس تک کے اس سفر میں بھارتی راستری کانگریس کے پچاسیویں ادیویشن میں رائیپور کی سرزمین پر دیش کے کونے کونے سے آئے وے کانگریس کے سپاہیوں کا سواگت کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں چراغوں کے سفر میں دب دبا ہو آندھیوں کا چراغوں کے سفر میں دب دبا ہو آندھیوں کا تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ دنیا نفرتوں کے آخری سٹیج پر ہے علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہوئے کانگریس کی بنیاد کے پتھر آپ ہیں تو ہم ہیں آپ ہیں تو ہمارا وجود ہے میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ادیویشن ایک اعتحاسی ادیویشن ہے جو اس دیش کی راجنیتی کے لیے ایک نئی دشا اور دشا تیہ کرے گا 1923 میں مہج 35 سال میں بھارتی راستری کانگریس کے ادھاکش بننے والے مولانا ابول کلام آزاد صاحب کبھی کہا کرتے تھے کہ دنیا میں تھوکریں انہی کو لگتی ہیں جو چلتے ہیں جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی تھوکر نہیں لگتی ہے وہ کہا کرتے تھے کہ ستارے ٹوٹ گئے ہیں لیکن سورج تو چمک رہا ہے اس سے کرن مانگ لو اور ان اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالوں کی سخت ضرورت ہے مجھے فخر ہے اور میں سلام کرتا ہوں اپنے نیتا راہل گاندی جی کو جنہوں نے زمانے کو دکھا دیا کہ چاند میں ڈھلنے ستاروں میں نکلنے کے لیے میں تو سورج ہوں بجھوں گا بھی تو جلنے کے لیے منزلوں تم ہی کچھ آگے کی طرف بڑھ جاؤ راستہ کم ہے میرے پاؤں کو چلنے کے لیے میرے بھائی کنیا کماری سے کشمیر تک ہندوستان کی سڑکوں پر ساڑھے تین ہزار کلومیٹر میں اپنے قدموں کی تھاپ سے راہل گاندھی جی نے جو محبت کی نئی عبارت لکھی ہے اس کو کاغذ پر اتارنے کا کام کرے گا یہ ادھیویشن میرے بھائی جس ساماجک نائے کا خواب دیکھتے ہوئے ہمارے پرخے زمین کی خاک میں مل گئے ان خوابوں کو تابیر میں بدلنے کا کام کرے گا یہ مہا دیویشن یقیناً ملک مشکل دور سے گزر رہا ہے سرکاری کلم سے ظلم کی نئی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں کہیں کوئی رہد روہد بے ملا تو کہیں کوئی ناصر اور جنید مجبور کیا جا رہا ہے مرنے کے لیے ایسے میں ایک پاگل بھیڑ ہے جو کھڑی ہوئی ہے سب کچھ تہش نہس کرنے کے لیے سمویدھان کو تہش نہس کرنے کے لیے ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیش کے سمویدھان کو اور لوگتندر کو بچائیں کیونکہ ہم کانگریس ہیں ڈاکٹر بابا صاحب بھیم رام بیٹ کر کہا کرتے تھے کہ یہ ملک سمویدھان سے چلے گا تانہ شاہی سے نہیں چلے گا ایسے میں ہم کانگریسیوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم سڑک سے سنسط تک لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے وقت کے حاکم سے بینا ڈرے ہوئے اس کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کے باوازے بلند آپ کے بہنے والے ہر لہو کے قطرے کا حساب مانگتے رہیں گے میں آخر میں بس آپ سے اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈرئے مت بھارتی جنتہ پارٹی کا سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ جھوٹا ہے کھوکھلا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ کھوکھلا ہے جھوٹا ہے ہماری ذمہ داری ہے ہمارے پرخوں نے اس دیش کو سمدھان دیا لوگ تنتر دیا اسے ہم بچائیں گے ان 1885 سے 2023 کے سفر میں ڈرنا نہیں ہے آگے بڑھنا ہے کیونکہ یہ زمین تب بھی نگل لینے پر آمادہ تھی پاؤں جب ٹوٹتی شاخوں پہ اتارے ہم نے ان مکانوں کو خبر ہے نہ مکینوں کو خبر ان دنوں کی جو خلاؤں میں گزارے ہم نے ہاتھ ڈھلتے گئے سانچے میں تو تھکتے کیسے وقت کے ساتھ نئے نقش نبھائے ہم نے کی یہ آوازیں بلند اور بلند اور بلند بامو در اور زرہ اور سمارے ہم نے آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے آج کی رات نہ فٹ پات پہ نیند آئے گی سب اٹھیں میں بھی اٹھوں تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی بہت شکریہ بہت دنیا دوستو اگر آپ یہ ویڈیو ہمارے فیسوک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو یہاں کلک کر کے پھولو کریں اور ساتھ میں اس بیل آئیکن پر بھی کلک کریں اگر دوستو آپ یہ ہماری ویڈیو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو کرپے کر کے اس لال بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں اس بیل آئیکن پر بھی کلک کریں موسیقی